کہ کاشانہ کا معاملہ سلجنے کی بجائے مزید علجنے لگا ہے شوہر خاموش رہنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا سابق سپریٹینڈنٹ اپشان لطیف اپنے خاون کو بھی سامنے لے آئی ہیں کہتی ہیں جب مجھے اجمل چیما نے بلایا تو یہ تب بھی چھپ رہا میرا گھر میری تنخواہ سے چلتا ہے اپنے موقع پر ڈٹی رہوں گی مزید جانتے ہیں زنیرہ علیہ سے زنیرہ اگاہ کیجئے گا مزید کیا کہنا تھا اپشاہ کا کاشانہ کی جو کہانی ہے وہ دن پر دن تو ہے نیا موڑ لیٹی بھی دکھائی دے رہی اور آج جو ہے اپشانہ نے جو کوئی عزامات لگایا جا رہے تھے حضورہ پر لیکن آج اپشاہ ردیب کے عزامات سے ان کے اپنے شوہر بھی نہ بچ سکے اور ان کے خلاف بھی وہ میدان میں آگئیں کہ انہوں نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دیا میرا ساتھ نہیں دیا میرے لیے جب مجھے حضورہ سیما نے پہلے دن ہی آفس بلایا تھا اور مجھے کول ڈاؤن ہونے کے لیے انہوں نے براہ بازو پکرا تب بھی انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور تب بھی مجھے ہی کہا کہ ماملے کو رفع دفع کر دو چھوڑ دو بچوں کو بچوں کی جان کوئی نہ کوئی بچا لے گا لیکن آج بھی جب میں اپنے مسئلے مسائل میں ہو رہے کیونکہ باوجود میرے حضورہ نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تمام تر گھر کے اخراجات مجھے لے کے گئی ہے گرفتار کر کے تب ہی وہاں مجھے پریشر کیا گیا کہ ماملہ جو ہے دبا دیا جائے اور اس پر مزید کام نہ کیا جائے تو میں اپنے شوہر کے خلاف بھی یہ بیان دینے کو تیار ہوں کہ وہ بھی جو ہے وزرہ کے ساتھ مل چکے ہیں اور مجھے یہاں پر پریشرائز کیا جا رہا ہے بچوں کا جو ماملہ ہے ان کے لیے آواز آلمی سطح کو اٹھائی جا رہی ہے اس کو دبا دیا جائے اور یہ مزید جو کیس ہے وہ آگے نہ بڑھا جائے ٹھیک ہے زنر علیہ الس یہ بھی بتائیے گا کہ اس ماملے کی تحقیقات کس انداز میں کی جاری ہے کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے یا کس طرح ماملے کو سلجھانے کی کوشش کی جاری ہے پھلکل ابھی تک جو ہے کوئی بھی کمیٹی جو تشکیل نہیں کی جاری اور کل جو ہے گزشتہ دور پہلے جو ہے وزرہ نے بھی وہاں پر وزت کیا ہے دیدھی سوشل دل سیر کے ساتھ راجہ بشارت بھی وہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے کشانہ کا پر وزت کیا تر ان کی جانب سے یہ بھی ازام لگایا گیا تھا کہ آفشان کی طرف آفشان کی جانب سے بھی جو ازامات لگایا جا رہے ہیں وہ اس میں کوئی بھی تلٹائی نہیں ہے وہ طرف ازامات کی پہتار کر رہی ہیں جبکہ گزشتہ روز اجمل سیما کی طرف سے بھی ایک بیان شام سے آیا ہے کہ یہ تو عورت کے نام پہ لانتا ہے لہٰذا ازامات جو ہیں وہ ایک دوسرے میں تلگایا جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی انکوائری نہیں بٹھائی گئی جو کہ ان لوگ کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اور ان کی بات چنے اور اس پر کوئی فیصلہ سنا سکے آئے روز جو ہے جنب دن اس کے معاملے میں جو ہے پیشنف سے سامنے آ رہی ہے لیکن ان صرف ایک دوسرے پر ازامات لگایا جا رہے ہیں تاہال کوئی بھی انکوائری جو کمیٹی یا وہ تشکیل نہیں دی گئی جو کہ دونوں اُس طرف سے موقف لے اور اس کے پر ازامات کا سلسلہ جاری ہے تاہال کوئی انکوائری کمیٹی تشکیل نہ دی جا سکی زنیرہ علیہ السلام نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا